اسلام علیکم ڈیر کے انڈیٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیکھائیں گے کہ اے ایس ایف کی جوابی کاپی کو کیسے پور کیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے غلط پور کر دیا تو آپ کا پیپر ہی کینسل ہو جائے گا مارکس لینے تو علاقی بات ہے لیکن اگر آپ نے کاپی غلط پور کر دی تو آپ کا پیپر ہی کینسل ہو جائے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹک مارک کے لئے صرف کالا یا نیلا پینی یا مارکر لے کر جانا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لے کر جانے اس کے علاوہ جب آپ کو سوالیا پیپر یا کمپیوٹرائزڈ کاپی دیں تو آپ لوگوں نے غلط سے دیکھنا ہے کیا یہ میں نے اگر کارپول پر اپلی کیا ہے وہ کارپول کی مجھے کاپی دے رہا ہے یا ایس ای کی دے رہا ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے غلط سے دیکھنا ہے اور طریق دیکھنا ہے کہ آپ میں جو مجھے کاپی مل رہی ہے کیا وہ آج کی طریقی ہے یا کوئی اور ڈیٹ ہے تو اس کو چیک کر لینا ہے آپ نے کیونکہ بعض وقت غلطیتے کاپیز ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو بچے دیکھتے نہیں ہیں بس ٹیک مارکرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے غلط سے دیکھنا ہے کہ کیا مجھے کونسی کاپی دے رہے ہیں اور ڈیٹ کونسی ہے آج کی ڈیٹ ہے یا کوئی اور ڈیٹ والی کاپی دے رہے ہیں اس کے علاوہ جوابی کاپی پر آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر دیکھنا ہے کیا یہ سٹائک لکھا ہوا ہے اپنا نام دیکھنا ہے کیا یہ ٹھیک ہے والدیت نام دیکھنا ہے اس کے علاوہ کومینش ناسک کارڈ نمبر دیکھنا ہے کیا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ سیلیکٹ ہو گئے اور آپ کو شناسک کارڈ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گی تو یہ ڈیٹا پھر آپ کو دوبارہ چینج کرونا پڑے گا تو آپ لوگوں نے اس بات کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ یہ جو انفارمیشن میری کاپی پر ہے یہ کیا کریکٹ ہے اگر درست نہ ہو تو آپ وہاں پر کھڑے نگران سے کاپی چینج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ سکرین پر دیکھیں پیپر کورڈ کس طرح فیل کیا جاتا ہے اگر آپ کا پیپر کورڈ گرین ہے تو آپ لوگ انہیں گرین والے ڈبے پر کلک کرنا ہے نہ کہ کسی اور پر اس کے بعد نیچے اپنا پیپر کورڈ لکھ دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا پیپر کورڈ وائٹ ہے تو آپ نے صرف وائٹ والے خانے کو پور کر دینا ہے باقی نیچے اپنا پیپر کورڈ لکھنا ہے اس کے علاوہ ڈومی سیل والے خانے کو آپ لوگ انہیں سیلٹ کرنا ہے کہ آپ کا ڈومی سیل پنجاب کا ہے سیند رولر کا ہے سیند اربن کا ہے یا کے پی کا کا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے ڈومی سیل والا زلدہ لکھنا ہے یعنی کہ اگر آپ کا پنجاب کا ڈومی سیل ہے تو آپ لوگوں نے پنجاب پہ کلک کر دینا ہے اور ساتھ ہی خانے میں پنجاب لکھ دینا ہے اس کے علاوہ جنڈر سے لکھ رہنا ہے اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں اور ساتھ ہی جنڈر والے خانے کو بھی میل یا فیمیل سے پور کر دینا ہے اس کے بعد اپنا ریلیجن لکھنے آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں انڈ پر آپ لوگوں نے نیچر اپنے کرنے ہیں اب یہ بات غور سے سنیں کہ اوپر جو تمام یہ انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے اس کو آپ لوگوں نے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک لکھنی ہے اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی مسٹیک کی تو وہ کاپی سکین نہیں ہوگی آپ کا پیپر کینسل ہو جائے گا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے غلط کچھ بھرا یا کچھ چھوڑ دیا تو آپ کی کاپی سکین نہیں ہوگی اس کے بعد اینڈ پر آپ لوگوں کو جنہیں کہ چار خانے دیے جائیں گے A, B, C جو بھی کریکٹ جواب ہوگا آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے یہ like metric اور FAC کی کاپی کی طرح ہوگا آپ لوگوں نے چار option ہوں گے ایک option پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اس کو دبے کو اچھی طرح فیل کرنا ہے نہ کہ کوئی cut word نہیں کرنی ایک ہی کھانے کو فیل کرنا ہے اور اچھی طرح فیل کرنا ہے دبل نہیں فیل کرنا وہ جواب consider نہیں ہوتا یہ کچھ important instruction تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں مزید کوئی بھی بات پوچھنے ہیں آپ comment کر دیں چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ